یہ کہ یاسر شامی کے بارے میں انہوں نے یہاں تک کا اپنی ویڈیو میں کہ وہ ایک مسخرہ ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی منارے پاکستان کیس یا پھر آئیشہ اکرم کیس اس کیس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنی اپینین دی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سارے کا سارا جناب ڈراما ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ بلکل بھی ڈراما نہیں ہے یہ کوئی پلانٹیٹ سٹوری نہیں ہے یہ کوئی گیم نہیں ہے بلکہ ریالٹی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی ہر کسی بندے نے اس کے اوپر اپنی رائے دی جو یوٹیوب پر موجود ہے یا میڈیا پر موجود ہے یا کالم وغیرہ لکھتے ہیں اور یہ ضروری ہوتا ہے ایسے موقع پر سب لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے سب لوگوں کو اس برائے کا خاتمہ کرنا چاہیے سب لوگوں کو اپنی اوپینین دینی چاہیے ایک اوپینین باقی تھی انجینئر محمد علی مرزا کی جس کا بہت سارے لوگوں کو انتظار تھا ان میں سے ایک میں بھی ہوں بہت بڑی فین فالوگنگ ہیں ان کی لیکن کچھ لوگ ایسے جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ان سے بقاعدہ طور پر نفرت کرتے ہیں کہتے کہ جناب یہ گستاخ ہے یہ بزرگوں کی قدر نہیں کرتے ایسا ہے تو ویسا ہے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی کیونکہ انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا آپ کسی انسان کو کہہ دو کوئی انسان مجھے لاکر دکھا دے کہ جناب یہ بالکل پرفیکٹ ہے آپ کو فی زمانہ کوئی نظر نہیں آنے والا اس طرح کا ہر کسی کو کسی سے کسی نہ کسی پوائنٹ پر جا کر اختلاف ہو سکتا ہے انجنئر صاحب کی ویڈیو کا مجھے انتظار تھا لیکن بدقسمتی سے مجھے نوٹفیکیشن نہیں آئے یوٹیوب پر یا پتہ نہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے خیر دو تین دن پہلے انہوں نے اس معاملے کی اوپر اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی آپ لوگ جا کر ضرور سنیں 35-36 منٹ کی ویڈیو ہے لیٹ نائٹ یا کبھی آپ کو ٹائم ملتا ہے چھوٹی والے دن تو ضرور سنیں بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی بڑی زبردست پوائنٹ انہوں نے پکڑے کہ کیا ایکچولی ہونا چاہیے تھا اور کیا کرنا چاہیے تھا اور اس میں کوئی موقع پر کیسے احتجاج کرنا چاہیے تھا بہت سارے پوائنٹس انہوں نے کلیر کیا ویڈیو کے آغاز میں انہوں نے قرآن اور حدیث پر یہ ثابت کیا کہ پردے کے حوالے سے کون کون سے شرع احکامات ہمیں جاری کیے گئے کہ قرآن میں کیا حکم ہے اور حدیث میں کیا حکم ہے ویڈیو کا ایک حصہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر کا جو بیانتا خواتین کے لباس کے حوالے سے اس پر بھی انہوں نے اپنی اپینین دی اکران الحسن کو جو لوگ کہہ رہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اس بارے میں بھی انہوں نے اپنی اپینین دی سزا کیا ہونی چاہیے اس بارے میں بھی انہوں نے اپنی اپینین دی انہوں نے بڑی زبردست اور کھل کر بات کیا ہے مطلب ایسے معاملات کے اوپر عام طور پر علماء حضرات جو ہے جو مذہبی شخصیات جو یوٹیوب پر موجود ہے فیس بک پر ہے یا پھر میڈیا پر ہے وہ چھپ کر جاتے وہ خاموش کر جاتے ہیں پھر آپ میڈیا والے پر کبھی اتراز نہیں کر سکتے لوگ ڈرتے ہیں اسے کیونکہ یہ ان کے پاس کوئی سکینڈل چڑ گیا ان کے ہاتھ تو وہ پھر آپ کو کہی کا نہیں چھوڑتے لیکن انجینئر نے کھل ڈھل کر یاسر شامی اور اقرال حسن کی مخالفت کی یعنی انہوں نے جو کیا اس کے ساتھ ان کے اختلاف کیا یہ کہ یاسر شامی کے بارے میں انہوں نے یہاں تک کہا اپنی ویڈیو میں کہ وہ ایک مسخرہ ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے پھر انہوں نے یہ بھی اتراز کیا کہ لڑکی کے ایک دائے جانب بیٹھ گیا اور ایک بائے دانے جانب جا کر بیٹھ گیا تو یہ کونسا شرح حوالے سے بلکل ٹھیک ہے بلکل غلط ہے انہوں نے یہ کہا انہوں نے ایکچولی یاسر شامی کے حوالے سے جو اپنی اپینین دی کہ ایک مسخرہ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے مجھے اس نکتے کے اوپر تھوڑا سا اتراز ہے یاسر شامی جو ایک انٹریٹینر ہے جس کو آپ اردو میں مسخرہ کہہ سکتے ہیں ہسانے والا جھکتے مارنے والا کومیڈی کرنے والا مطبکہ فنی انٹریوز کرنے والا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ضرور ہے لیکن اس کی کیا اہمیت ہے یہ لفظ جو ہے مجھے اس پر اعتراض ہے کہ جناب آپ ایک بندے کو نیچھا کیوں دکھا رہے ہیں یاسر شامی کو پاکستان کی مجورٹی سنتی ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جو کہ انجینر سامنے یہ بات کی کہ یاسر شامی کو ایسے موقع پر جا کر انٹریویو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یاسر شامی کی جو پہچان ہے وہ انٹریٹینمنٹ ہے اور کومیڈی ہے لیکن یہ ایک انتہائی سیریس ایشو تھا جس کو آپ ریپ کیس کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر اس کیس کو سنا گیا اور سب سے پہلا انٹریو ہی یاسر شامی نے کیا ڈیلی پاکستان کے لیے تو یاسر شامی پر تو آپ سب لوگ اعتراض کر رہے ہیں لیکن انجینر سب آپ کو تھوڑا سا ڈیلی پاکستان جو چینل ہے اس کے انتظامیہ پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک ایسی ایشو کے اوپر آپ ایک انٹریٹینر کو انٹریو کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل غلط ہے یاسر شامی کو کم از کم یہ والا انٹریو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ چودہ آگست کی اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں یاسر شامی اور اکرال حسن کی تو گاڑیوں پر وہ بھی باجے بجا رہے ہیں پوپا کرتے ہوئے چل رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے خود ویڈیو بنائی اپنے چینل پر تو یہ اعتراض بالکل درست ہے کہ یاسر شامی کو یہ والا انٹریو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یاسر شامی کی کیا اہمیت ہے میری نظر میں یہ جملہ انتہائی غلط ہے ایک بندے کو آپ نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت بڑی کمیونٹی ہے یاسر شامی کی بہت سارے لوگ اختلاف بھی رکھتے ہیں میں بھی کئی جگہوں پر اختلاف کر سکتا ہوں لیکن یہ اس طرح کہنا کہ اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا اہمیت ہے میری نظر میں یہ انتہائی غلط ہے اقرار الحسن پر اگر آپ تنقید کرتے ہیں اس معاملے پر بلکل کرنی چاہیے اقرار نے ہنڈرٹ پرسنٹ غلط کیا بہت غلط کیا سب سے پہلے تو لڑکی کی تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کر دی پھر ایک انٹریو کرنے کے بعد آپ جناب پیچھے ہٹ جاتے ہیں آپ معاملے کو سر تک تو پہنچائے آپ نے ٹیک آور کیا نا تو آپ پورا انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کرتے آپ جائیں واپس سکیورٹی گارڈ سے بات کریں آپ جا کر وہاں سے جو آم چشندید گواں موجود تھے اینشائیدین جو موجود تھے ان سے بات کریں جو آسپس ریڈیو والے لوگ موجود تھے ان سے بات کریں سی سی ٹی وی فوٹیجز موبائل کے فوٹیجز ساری لے کر آئے کروس میچ کریں لڑکی کی سی ڈی آر دیکھیں جو لڑکی کے ساتھ ایک لڑکا ریمبو ہوتا ہے اس کی دوستی قصے تھی وہ کیا کرتا رہا ماضی میں یہ سب کچھ کرنا آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے آکے بم چھوڑ دیا اور بھاگ گئے آپ سے نکل گئے پھر آپ یہاں تک کہنا ہے کہ جناب بیٹی پیدا کرنا جنم ہے تو یہ تو وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں عجیب و غریب قسم کے جملے آپ نے جوش اور جذبے میں آ کر کہہ دیا ٹھیک ہے جوش سب کو آیا تھا جب یہ ویڈیو آئی اس وقت مجھے بھی غصہ ہے میں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی ٹویٹس کی ویڈیو بھی ایک بنا ڈالی لیکن ہم تو آپ سے بہت سینئر ہیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں اقرار یہ نہیں کہ اقرار نے کوئی چھوٹے بڑے کارناہ میں انجام نہیں دیئے بڑے 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 کام کیے بڑے بڑے سکینڈرز بیک کے بڑا بہدر اور دلیر اینکر ہے لیکن اس معاملے پر اقرار جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جو لیول ہے ان کا اس سے تھوڑا سا وہ نیچے آگئے نہیں آنا چاہیے تھا انجینئر نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ کہا اقرار پر بھی تنس کی اقرار کی بھی یہ بخالفت کی اور ان نے کہا کہ اقرار حسن اور یاسر شامی کو اب آنا چاہیے سکرین پر اور ان کو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ معاملہ ایکچولی کیا تھا معاملہ کیا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا اس سے پہلے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو ہم سب لوگ یہاں پر جج بن جاتے ہیں ہم سب لوگ آ کے اپنے فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھو لڑکی نے لڑکوں کو بلایا ویڈیو آئی تھی لڑکی وہاں پر چل رہی تھی گارڈ نے اس کو نکال دیا لا تعداد ویڈیوز اور بھی موجود ہے جو 35-40 لڑکے جو وہاں پر موجود تھے اس لڑکی کے ساتھ چھڑھانے ہی کر رہے تھے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہے جس کو لڑکی پرسنل ہی خود جانتی تھی اور کچھ ایسے تھے جن کو ریمبو جو لڑکا ہے وہ خود جانتا تھا مطلب کچھ ایسے تھے جو ان کے میوچل فرنٹ تھے کچھ وہ انڈیپینٹلی ان کو جانتے تھے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کمپلیکس ہے کافی ساری ہم اس سے پہلے فتوے دینا شروع کر دے ہم اس سے پہلے پریشر ڈالنا شروع کر دے ہم اس سے پہلے ریٹنگ لینا شروع کر دے یہ میرے خیال سے غلط ہے انتظار کریں پولیس کی انویسٹیگیشن کا معاملہ یہ سادہ سا نہیں ہے چیف جیسٹس آف پاکستان تک اس معاملے پر نوٹس لے چکے ہیں تو میرا جو اعتراض تھا انجینئر صاحب کے حوالے سے کہ کم از کم آپ ایک بندے کو یہ مت کہے کہ کیا اہمیت ہے ہر بندے کی کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہوتی ہے دوسرا اس کے اندر کچھ لوگ کہہ رہے کہ انجینئر کو کیا ضرورت ہے اس معاملے پر بات کرنے کہ جا اپنا کام کر جو اپنا کام تو کر رہا ہوتا ہے نہیں پاکستان کے آہین کے اندر ہر شخص کو مکمل طور پر آزادی ہے کہ وہ کسی بھی معاملے پر اپنی رائے ضرور رکھ سکتا ہے ان کی رائے کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کی رائے کو بلکل نہیں مان سکتے آپ ان کی رائے کو تسلیم بھی کر سکتے تو یہ بلکل غلط بات ہے کچھ لوگ کہہ رہے کہ کیا ضرورت ہے انجینئر کو ایسے معاملات پر آ کر بولنے کی نہیں یہ غلط ہے بلکہ ایسے معاملے پر بولنا چاہیے اور آئندہ بھی بولنا چاہیے تمام علماء اکرام کو بولنا چاہیے ایسے معاملات ہو چاہے مدارس کے اندر ہو کالج انورسٹی کے اندر ہو باہر روڈ پر ہو رکشہ میں ہو پارکس میں ہو کئی بھی ایسے باقیات ہو رہے ہوتے یہ معاملہ جو ہے میرے آپ کے بولنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے ہر عالم دین کا ہر مذہبی سکولر کا جو ہے اپنا ایک انفلونس ہوتا ہے ان کی اپنی ایک فین فالوگنگی ہوتی ہے پھر وہ ان کو سنتے ہیں پھر وہ آگے اس کو پھیلاتے ہیں انجینئر صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے انجینئر صاحب نے جو یاسر شامی اور اقرال حسن کے حوالے سے جو کومنٹس دیئے کیا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ کومنٹس سیکشن میں اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات